یہ اچھو اور شیدی تھے جو روحیل اسگر ان کے خاصاں قریب قریب رہے ہیں اور وہیں سے ان کی آگے ایکسیس ہوتی ہے شریف فیملی تک میاں شباز شریف تک ان میں سے ایک بھائی کے بارے میں تو یہاں تک ہے کہ شباز شید صاحب کے سیکریٹی گارڈ بھی رہے ہیں انارکلی سے لے کر تو ڈیڈ ڈاؤس تک اتنے لوگ تھے اور مسلح لوگ تھے اور ایسے لگ رہا تھا میو ہسپیٹل کی ایمرجنسی اور ڈیڈ ڈاؤس کے جیسے یہاں پہ پتہ نہیں کوئی کیا کتنی بڑی کو گینگ بار ہو جائے گی اتنے مسلح لوگ وہاں پہ کٹھے ہوئے تھے ڈیڈ باڈی کے لیے علم دین اپنے گھر سے بل جمع کرانے نکلا اس کے دونوں کامیور بیٹے بھی اس کے ساتھ تھے پندرہ سال کا ارشد اور تیرہ سال کا رشید جنہیں بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ کچھ دیر میں کیا ہونے والا ہے ان کا باپ ان کی نظروں کے سامنے قتل ہونے والا تھا برکہ پہنے دو لوگ اچانک آئے اور علم دین پر فائر کھول دیئے اس ایک منظر نے ان کے کچھے ذہنوں پر بہت برے اصلاف ڈالے ان کے دماغ پر بدلے کی دون سوار ہوئی اور پھر انتقام کی اس آگ میں صرف وہی نہیں کئی سال تک لاہور بھی جلتا رہا لاہور کا سوچتے ہی سب سے پہلے ذہن میں کیا آتا ہے جی ہاں تہذیب ثقافت تاریخ باغات لیکن جتنا خوبصورت یہ لاہور ہے اتنا ہی تاریخ اور برہم اس شہر کا دوسرا رخ ہے جہاں جرم کی بیانک داستانیں ہیں قتل و خون ریزی کے قصے ہیں رنجش اور انتقام میں ڈوبی گینگز وار ہے یہ ساٹھ کے دہائی تھی ملک فوجی آمر کی آہنی گریفت میں تھا پینسٹ کی جنگ ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا لیکن پھر بھی سرحد کے دونوں طرف نمک کی خفیہ اور غیر قانونی سمگلنگ اروج پر تھی اس دھندے میں لاہور کے علاقے منامہ کے ایک گاؤں اوان دھائیاں والا کے کچھ لوگ بھی ملاوث تھے یونس عرف جونہ، عرشد گجر اور محمد مشتاق گاؤں کا ذمہ دار علندین مشتاق کا جگری دوست تھا اور کسی نہ کسی طرح دوست کے کاروبار میں حصے دار بھی تھا جب ان میں اختلاف بڑھا تو علندین نے اپنے دوست کا ساتھ دیا ذمہ دار کو اپنے خلاف دے کر جونہ اور عرشد گجر نے خاموشی اختیار کر لی لیکن جب پولیس سے معاملہ بگڑا تو مشتاق نے ایک انتہائی قدم اٹھا لیا اس نے تھانہ مغلبورہ کے ایک تھانے دار کو اپنے ڈیرے پر بلا کر قتل کر دیا اب قانون حرکت میں آ گیا مشتاق کے ساتھ ساتھ علندین کو بھی دھر لیا گیا جو بعد میں بری ہو گیا اور مشتاق بھی اثر و رسوک لگا کر سلاحوں سے باہر آ گیا اور ایک بھر پھر اس مگلنگ کا کام شروع کر دیا پولیس افسر کا قاتل ہونے کی وجہ سے جرم کی دنیا میں اس کا ڈنکا بچنے لگا کیا بڑے کیا چھوٹے سب اسے سلام کرنے لگے مشتاق کو غلط فہمی ہو گئی کہ وہ سمگلنگ کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے اس کمزور لمحے کا فائدہ اٹھایا اس کے ایک مخالف یوسف چکر نے اس نے مشتاق کے قریبی دوستوں کو لالچ دے کر ساتھ ملایا اور بلاخر اپنے دشمن سے بے خبر اوور کانفیڈنٹ مشتاق کو قتل کر دیا گیا علمدین تھانے دار قتل اور مشتاق کے جیل جانے کے بعد مناوہ چھوڑ کر جا چکا تھا اور اپنے جگری دوست کے قتل کی خبر اس تک پہنچی تو اس نے انتقام کی ٹھان لی اور موقع ملتے ہی یوسف چکر کو قتل کر دیا مشتاق اور یوسف کے قتل کے بعد دشمنی کی آگ بھڑکنا شروع ہو گئی جہاں جس کو موقع ملتا دوسرے گینگ کے کسی بندے کو قتل کر دیتا انہی دنوں ایک روز علمدین اپنے بیٹوں کے سامنے قتل کر دیا گیا قاتل تھے یوسف چکر کے بیٹے اور اس واقعے نے دونوں بچوں ارشد اور رشید کو بھی جرائم کی دلدل میں کھینچ لیا ارشد عرف اچو اور رشید عرف چھیدی نے جرم کی وہ داستان لکھی جس کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے انیس سو پچھتر سے لے کر اسی کی دہائی کے آخر تک اچو اور چھیدی کی دہشت نے لاہور پر راج کیا یہ گاؤں ہے الان دائے والا وہاں پہ ایک تو اچو اور چھیدی کی فیملی تھی اور دوسری طرف ایک جو یونہ صرف یونہ الان ہے ایک اس کی فیملی تھی دوسری سے ان کو چلی آ رہی تھی جونہ کی اور ان کی ان کو جب موقع کوئی ملتا تھا تھا ان کو مرواز دیتے تھے ان کو مرواز دیتے تھے جونہ پارٹی ہے وہ جیسے پولیس پٹواری ہیں یا سرکاری لوگاں ان کے ساتھ بنا کر رکھتے تھے یہ جو تشیدیری یہ بالکل انپال ٹائپ تھے یہ کوئی خانت کسی سے بنا کر نہیں رکھتے تھے یہ پھر اپنی جونہ گھرگی کے ذریعے یوسف اور علم جن کے قتل کے بعد گاؤں کے بڑوں نے دونوں بچوں میں صلاح کروا دی اچھو اور جیدی بھی شاید اپنے باپ کی موت کو بھول کر روزگار میں لگ جاتے مگر جب انہیں پتا چلا کہ ان کے باپ کے قتل کا ذمہ دار یونہ صرف جونہ تھا تو انتقام کی آگ پھر سے بھڑک اٹھی رہی صحیح قصر بہن کے تانوں نے پوری کر دی جو کہتی کہ تمہارے سامنے تمہارا باپ قتل ہوا ہے اور تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو کس دن بعد انہوں نے یونہ صرف جونہ کے بیڑے کو اکیلا پا کر تشدد کیا اور اس کی ٹانگیں توڑ دی پھر ان کے دیرے پر قبضہ بھی کر لیا یوں اچھو اور چیدی کا بارلہ گروپ علاقے میں دہشت کی علامت بن گیا یونس کے ایک دوست حسینی آلمپوریا نے بارلہ گروپ پر حملہ کیا لیکن بری طرح پھنس گیا اور زخمی ہو گیا دونوں بھائی اسے راوی کنارے لائے اور زندہ ٹکڑے کر کے دریا میں پھینک دیئے اچھو اور چیدی اب صرف دشمنی نہیں نکالتے تھے بلکہ انہوں نے ڈاکہ ڈالنے اور بھتہ لینے کا کان بھی شروع کر دیا تھا جس کے پاس بھی ان کے بھتے کی پرچی آتی وہ بغیر چون چرائے کیے ان کے ہاتھ پہ پیسے دھر دیتا ان کا سرکل اتنا بڑ گیا تھا کہ لاہور کا کوئی کاروباری ایسا نہ رہا جو اچھو اور چیدی کو بھتہ نہ دیتا تھا کہتے ہیں ایک بار شیزان فیکٹری کے مالک نے بھتہ دینے سے انکار کر دیا جس پر اس کا بیٹا اور مینیجر اغواہ ہو گئے فیکٹری مالک نے اصل و رسوق لگایا اور ان کے گاؤں پر پولیس سڑھا دی اچھو اور چیدی تو پولیس کے ہاتھ نہ لگے لیکن ان کا بیٹا اور مینیجر ضرور قتل کر دیا گئے اس زمانے میں میاں محمد شریف کا کاروبار بھی لاہور میں تھا جی ہاں میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد صحباز شریف کے والد انہیں بھی اچھو اور چیدی گروپ نے بھتے کی پرچی بجوائی تھی کہتے ہیں میاں شریف اس وقت اپنے ان غیر سیاسی بیٹوں کے ہاتھ بھتے کی رقم بجوائی کرتے تھے میاں محمد نواز شریف کے والد صاحب میاں محمد شریف صاحب انتہائی شریف آدمی تھے اپنے نام کی طرح لیکن ایک وقت آیا کہ جب یہ رائزن ڈاؤن تھے جو کبھرنے والے ڈاؤن تھے ان سے بھی بھتے کی پرچی بھیجی یہ سب کھلے عام ہو رہا تھا اور قانون بے بس تھا اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اوان ڈھائیاں والا ایک کھلا علاقہ تھا پولیس گاؤں کے کچھے رستے پر چڑتی تو آٹھ دس کلومیٹر دور سے ہی پتا چل جاتا دوسری عام وجہ پولیس کے پاس موجود ناکس اسلا تھا پولیس کی تری ناڈ تری اور بارہ بور کی رائیفلز بھلا کلاشن کوف اور سٹین گنز کا مقابلہ کیسے کر سکتی تھی اس لیے وہ جب بھی جاتی خالی ہاتھ لوٹتی اس وقت یہاں پہ بدماشی کا ایک کلچر تھوڑا ڈیفرنٹ ہوا کرتا تھا خصوصاً پاکستان کے اندر آٹومیٹک تو جو اتھیار تھے وہ نہ ہونے کے برابر تھے اس ہوگا تو یہ جو گینگ تھا اور خصوصاً جو روحیل اسکر اور شیخ اسکر اور ماجہ سکھ والی جو لڑائی تھی اس میں ہم نے لاہور کے اندر پہلی دفعہ آٹومیٹک ہتھیاروں کو استعمال دیکھا انہی دنوں پولیس کے ایک نامور ایس پی رانا مقبول نے اچھو گینگ کا ایک کارندہ پکڑ لیا لیکن یہ گروپ کتنا طاقتور تھا اس سے دازہ لگائے کہ اگلی صبح رانا مقبول کے بچے اغوا کر لیا گئے تب نہ چاہتے ہوئے بھی پولیس کو بندہ چھوڑنا پڑا ویسے دونوں بھائیوں نے ایک اور حکمت عملی اپنائی تھی جب مقدمات زیادہ ہونے لگتے تو ایک بھائی پولیس کے سامنے سرنڈر کر دیتا نہ ثبوت ملتے نہ کسی کی حمد ہوتی کہ ان کے حلاف گواہی دے یوں بری ہو جاتے ایک بھائی جیل میں ہوتا دوسرا گینگ چلاتا پولیس کو پتہ ہے کہ اس بندے نے ایک دن باہر آنے اور آج میں نے اس کو گھر بھور کے بھی دیکھا تو آئی ہیف ٹو ریپے فور ڈیٹ تو اکاؤنٹی پل پولیس اپنی عزت اپنی جان بجاتی ہے دہشت دہشت کی وجہ بہت عام ہے کون سے ڈیلیئر پولیس افسرہ مجھے بتائے جس نے بدواشوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں تو اچھو ارشیدی کی یہ کاروائیاں چل رہی تھی کہ باپ کا قاتل یونس عرف جونہ جیل سے چھوٹ گیا دیرے پر تو ان کے بھائیوں کا قبضہ تھا اس لئے یونس نے پہلے اپنے دوست و رشتہ دار اکٹھے کیے اور پھر موقع کا انتظار کرنے لگا تاکہ اپنا ڈیرہ واپس لے جہاں جرم ہوتا ہے وہاں کہیں نہ کہیں کسی طاقتور کی آشیرواد ضرور ہوتی ہے چالیس سالوں میں طاقت نے کہیں نہ کہیں جرائم کی پشت پناہی اور مجرموں کی پروریش ضرور کی ہے ستر کی دہائی میں لاہور کے دو بڑے گروپ شیخ اسگر اور ماجہ گروپ آپس میں دشمن تھے ماجہ اخلاق گودو کا گروپ سنبھالتا تھا جبکہ اسگر کی دہشت کی دور اچھو اور چیدی کے ہاتھوں میں تھی شیخ اسگر کا بیٹا روحیل اسگر بھی سیاست میں قدم رکھ چکا تھا جو اپنے دشمنوں سے نمٹنے کے لیے اچھو اور چیدی کا استعمال کرتا تھا علاقے میں دہشت بٹھانے سے لے کر الیکشن میں مدد تک اچھو اور چیدی اس کے بہت کام آئے حلقے کے بڑے گھرانے ہوں یا برادریاں ووٹ ڈالنے کا پیغام بھی انہی بھائیوں کے ہاتھوں بجوائے جاتا تھا بیسیکلی جو پلٹیکل پارٹیز یا پلٹیکل شخصیات تھی سیاسی وہ لوگ ان لوگوں کو سپورٹ کیا کرتی تھی ان لوگوں نے یہاں پر الہور کے اندر جرائم پیشہ افراد کو اتران سٹینٹن کیا انہی میں یہ اچھو اور چیدی تھے جو جرائم کی دنیا کے اس وقت کے بادشاہ سمجھے جاتے تھے جب یہ ان کو سیاسی تھوڑی سی پشت نائی ملتی ہے تو ظاہر ہے پھر جرائم پیشہ افراد جو ہیں وہ لیمٹ سے آگے چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے پھر سسٹم کو بھی ایک پرشانی کا سامنا کرنا بڑا ہے شریف فیملی ان کے بھی خاصہ قریب رہے ہیں پھر روحیل اسگر ان کے خاصہ قریب رہے ہیں کیونکہ روحیل اسگر کی ایک ان کی اپنی لڑائی چال رہی تھی ماجہ سکھ اور شیخ اسگر تو ان کی آپس میں دونوں خاندانوں کی بڑی شدید لڑائی تھی اور دونوں خاندانوں نے بہت سارے جرائم پیشہ افراد کو اپنے ساتھ اٹیج کیا ہوا تھا یہ بنیادی طور پر روحیل اسگر کا جو گروپ تھا اس کے ساتھ اٹیج تھی اور وہیں سے ان کی آگے ایک سیس ہوتی ہے شریف فیملی تک میہ شباہ شریف تک اسی کی دہائی آگئی انیس سو پچاسی کے غیر جماعتی انتخابات سے میاں نواز شریف سیاست میں قدم لکھ چکے تھے روحیل اسگر سے سیاسی تعلق بھی تھا اور اچھوڑ جھدی کی شہرت سے بھی بخوبی واقف تھے کیونکہ نامی گرامی لوگ اپنی سیکیورٹی کے لیے ایسے ہی لوگ رکھتے ہیں جن کی پورے علاقے میں دہشت ہو اس لیے شہباز شریف نے روحیل اسگر سے سیکیورٹی کے لیے یہ دونوں بھائی مانگ لئے انہوں نے میاں شریف سے بھتا لیا تھا اس لیے اچھو تو جانے پہ راضی نہ ہوا البتہ چھیدی نے کچھ عرصی کے لیے شہباز شریف کی سیکیورٹی پر کام کیا کہتے ہیں ایک روز کسی بات پر شہباز شریف نے چھیدی کو برا بلا کہا تو اس نے ان پر گن تان لی جس کے بعد چھوٹے میاں صاحب نے ان سے چھٹکارہ حاصل کر لیا ایک وقت وہ آیا کہ لاہور کی طریقی جو سب سے خوفناک دشمنی تھی اچھو چھیدی جیسے لوگ ان کے ساتھ بھی معاون رہے اگرچہ ان میں سے ایک بھائی کے بارے میں تو یہاں تک ہے کہ شہباز شریف صاحب کے سیکیورٹی گارڈ بھی رہے یہ معاملہ نہ رکنے والا تھا لیکن یہ شارٹ ٹیمپرڈ لوگ تھے اگریسیو لوگ تھے دہاتی لوگ تھے ان میں انا بہت زیادہ تھی ایک باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا اب یہ اپنی عزت کو تو دعوں پر نہیں لگا سکتے تھے جو بھی ہو ان دونوں بھائیوں کا اصل مقصد تو اپنے باپ کے قاتل کی موت تھا یونس پچر چار پانچ سال جیل کاٹ کر آیا تھا اور تب سے اچھو اور چھیدی نے اس کی شکل ٹھیک سے نہیں دیکھی تھی اس لئے چھیدی دو مرتبہ سیشن کورٹ کے چہری گیا تاکہ یونس کو ٹھکانے لگا سکے لیکن پولیس اور لوگوں کی بھیڑ بھار کی وجہ سے دو مرتبہ ناکام لوٹا اس پر بھائی اچھو نے اسے بزدل اور ڈرپوک ہونے کا تانہ دیا اور تیہ کر لیا کہ یونس کو وہ خود ٹھکانے لگائے گا الیکشن کے بعد سفتر ڈڈیال ایم پی اے تھے اچھو نے کہیں آنا جانا ہوتا تو انہی کی گاڑی میں سفر کیا کرتا کیونکہ اس کی گاڑی پر ایم پی اے کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی اور پولیس نہیں روکتی تھی تو جس دن یونس کی پیشی تھی کہتے ہیں اچھو سفتر ڈڈیال کی گاڑی لیایا خود بھی یونس کو پہچانتا نہیں تھا اس لیے گاؤں کے ایک شخص بابا انور کو ساتھ بٹھا لیا گاڑی سیشن پورٹ میں داخل ہوئی تو جیسے ہی بابا انور نے یونس کو دیکھا اشارہ کر دیا لمبی مونچے تانے اپنی موت سے بے خبر یونس پر نظر پڑتے ہی اچھو نے کلاشنکوف کا برسٹ کھول دیا اس کے باپ کا قاتل بلاخر اپنے انجام کو پہنچا اور یہ کام کرنے کے بعد اچھو فرار ہو گیا جہاں بے انصافی ہوتی ہو انصاف نہ ہو وہاں کبھی کوئی نظام نہیں چل سکتا جس کی سب سے بڑی نصال یہی چیدی اور اچھو کی ہے کہ جب ان کو انصاف نہیں ملا تو انہوں نے پھر خود یونس کے سلام اٹھا لیا ماجہ سیکھ اور شیخ اسگر کے درمیان پرانی دشمنی تھی جو دونوں کے قتل پر پہنچی پھر روحیل اسگر اور اخلاق گھڑو نے اس دشمنی کو آگے بڑھایا لیکن سیاست تو ہے ہی مفاہمت کا نام روحیل اور اخلاق سیاست میں آ چکے تھے اور ان دونوں نے تیہ کیا کہ اپسی دشمنی ختم کی جائے اور دونوں کی یہ صلاح اچھو اور چھیدی کے انجام کا آغاز تھا تب رشید اور اچھو دو بار جیل جا چکا تھا اور اس کے مقدمات بھی ختم ہو گئے تھے اب باری تھی اچھو کی کہ وہ جیل جائے اور اپنے مقدمات ختم گروائے اب چھیدی اکیلا گینگ چلا رہا تھا مگر اصل میں اس کے گرد موت کا جال بنا جا رہا تھا اس کا دوست بولی اس کی موت کی سازش کا مرکزی کرتار تھا یکم اپریل 1987 کو بولی نے بچروں کے ساتھ صلاح کے نام پر چھیدی کو داتا دربار بلوایا یہاں وہ کالا خطائی روڈ پر ایک گھر میں کھانا کھانے چلے گئے تب چھیدی کے ساتھ اس کے گینگ کے پانچ اور لوگ بھی موجود تھے یہاں بولی نے کھانے میں نشاور دوائیں ملائیں اور پھر چھیدی کی ٹانک پر گولی مار دی پولیس کو پہلے ہی مخبری کر دی گئی تھی بولی بھاگ نکلا اور چھیدی اور اس کے پانچ ساتھی آٹھ گھنٹے تک پولیس مقابلہ کرتے رہے بلاخر اسلاح ختم ہوا اور چھیدی اپنے ساتھیوں سمیت مارا گیا پولیس لاش لے کر جیل پہنچی تاکہ اچھو کو اپنے بھائی کا آخری دیدار کروائے لیکن یہ دیکھ کر اچھو تیش میں آ گیا اور پولیس کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی بلکہ بھائی کے قتل کی پاداش میں اچھو نے جیل میں بیٹھ کر مخالف گینگ کے بہت سے لوگ مروائے مگر بھالائی ایوانوں میں اچھو کی موت کے سرنامے پر دستخط ہو چکے تھے اور اب بس اس کاروائی کو انجام تک پہنچانا تھا تیرہ اپرل انیس سو ستاسی کو اچھو کو جیل سے نکالا گیا تاکہ عدالت میں پیش کیا جائے مگر اسے عدالت میں بیش نہیں کیا گیا بلکہ چودہ اپرل کو اخواروں میں سرخیاں لگوا دی گئیں کہ پیشی کے لیے جاتے ہوئے اچھو کے گینگ کے ساتھی اسے چھڑا کر لے گئے پولیس نے اخوارات میں گولیوں سے چھلنی پولیس وین کی تصویریں بھی لگوا دی لیکن اصل میں اچھو کو ایک نامعلوم جگہ پر رکھا گیا تھا اہل خانہ روحیل اسکر کے پاس گئے جس نے انہیں بے فکر رہنے کی تسلی دی مگر کہانی کچھ اور تھی اچھو کی موت کا وارنٹ روحیل اسکر کی تائید سے ہی نکلا تھا اگلے روز پولیس نے اچھو کو گولیوں سے چھلنی کر کے لاش اس کے گھر بجوا دی بعد میں ان کی حویلی پر دشمنوں نے قبضہ کر لیا اور اچھو اور چھیدی کی ماں اور بہن گاؤں چھوڑ کر گمنامی میں چلی گئی پولیس نے پورا ایک ڈراما پلان کر کے ڈرامٹائز طریقے سے یہ بتایا کہ ہماری کسٹڈی سے وہ بھاگ گیا ہے اس کے اگلے دن جو ہے نا اس کی آپ کو لاش ملتی ہے گولیاں لگی ہوتی ہیں میں ریکن ان کی جو بہن تھی وہ قبلستان میں تھی پولیس کی بڑی تازات تھی بہت آئی ہوئی جب اس کو دفن کیا گیا ہے انہذا ہو گیا تو اس وقت تنہوں نے پہلے ان کی بہن کو یہ کھا تھا کہ دی اور کئی مرزہ سمجھایا تھا کہ اپنے بھائیوں کو کنٹرول کر لو بڑی ہلچل ملی مچی تھی اور ڈیڈ ڈاؤس کے اندر لہور کا جو ڈیڈ ڈاؤس ہے وہاں پہ مجھے اتنا یاد ہے کہ وہاں پہ انارکلی سے لے کر تو ڈیڈ ڈاؤس تک اتنے لوگ تھے اور مسلح لوگ تھے اور ایسے لگ رہا تھا میو آسپٹل کی ایمرجنسی اور ڈیڈ ڈاؤس کے جیسے یہاں پہ پتہ نہیں کتنی بڑی کوئی گینگ بار ہو جائے گی اتنے مسلح لوگ وہاں پہ کٹھے ہوئے تھے ڈیڈ باڈی کے لیے معاشرے میں جب تک انصاف کا نظام بنیادی طور پر آئیج نہیں ہوگا سب کے لیے تب تک ایسے لوگ معاشرے میں پیدا ہوتے رہے اچھوڑ چیدی نے جرم کی دنیا پر راج تو دس سال کیا مگر ان کی دہشت کے قصے آج بھی کسی دیو مالائی کہانی کی طرح سنایا جاتے ہیں ان کی کہانی نے لاہور میں اگلے کئی سالوں کی گینگ وار کی بنیاد رکھی اچھوڑ چیدی کی کہانی طاقت کی بے لگام داستان ہے ایک ایسی داستان جس نے کم سن بیٹوں سے باپ اور جوانی چھیل لی جن کی بدلے کی آگ نے کئی معصوم اور بے گناہ لوگوں کی جان بھی لی ایسے کردار قانون کی کمزور گریفت سے پیدا ہوتے ہیں لیکن یہ قانون کی طاقت ہے جو ایسے لوگوں کے بے رہم انجام کا افسانہ تحریر کرتی ہے موسیقی